سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذی نصطفہ اما بعد معزز سامعین آج کا ہمارا سبق کہ قربانی کا حکم کیا قربانی کا وقت کیا ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے پہلا عنوان کہ ہر مسلمان صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے اس کا حکم میرے اللہ نے سورة القوسر آیت نمبر دو کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالی نے مسلمان کو دو چیزوں کا حکم دیا نمبر ایک اللہ تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِي کہ آپ نماز پڑھئے یعنی عید کی نماز ادا کیجئے وَنْحَرْ یعنی آپ عید پڑھنے کے بعد قربانی ادا کیجئے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے اس کے حکم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعقید فرمائی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی نے قربانی کرنے کی وسط اطا فرمائی اس کے باوجود وہ اگر قربانی ادا نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے سنن نسائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے وجود کے بارے میں فرمان مبارک موجود ہے کہ ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ نور راوی ہے فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس انعلا کل اہل بیت فی کل عام ازحیہ کہ اے لوگو ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی کا جانور زیبہ کرنا واجب ہے قربانی کے جانور کو زیبہ کرنے کا وقت کیا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سہی بخاری جل نمبر دو صفحہ آٹھ سو تین تالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے اپنا قربانی کا جانور زیبہ کر لیا اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد کسی دوسرے جانور کی دوبارہ قربانی کرے اور اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور زیبہ نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے عید کی نماز پڑھے اور عید کی نماز کے بعد اپنی قربانی زیبہ کرے قربانی کے جانور کے زیبہ کرنے کے وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان مبارک سہی بخاری جل نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو بتیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الازحا کے دن پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ عید کی نماز ہے پھر نماز سے باپسی پر ہم قربانی کرتے ہیں جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے محض گوشت کی خاطر قربانی کی اس نے ہمارے طریقہ کے خلاف کیا جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی زیبہ کی اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا اور جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی اسی کی قربانی پوری ہوئی یہی شخص مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق عمل کرنے والا ہے اگلا ہمارا عنوان کہ قربانی کس پر واجب ہے جس مرد اور عورت میں قربانی کے ایام میں یہ شرائط پائی جائیں گی نمبر ایک مسلمان ہونا کہ قربانی ایک عبادت ہے یہ قربت کا نام ہے کافر عبادت اور قربت کا آہل نہیں ہوتا دوسری چیز آزاد ہونا کہ غلام جو ہے اس کی کسی چیز پر ملکیت نہیں ہوتی اس لئے اس پر قربانی واجب نہیں ہے نمبر تین صاحب نصاب ہونا صاحب نصاب ہونے کے بارے میں آپ ایک بات سمجھیں کہ قربانی کا نصاب اور صدقت الفطر کا نصاب یہ ایک ہی ہے اور زکاة کا نصاب ایک ہے زکاة کے نصاب قربانی اور صدقت الفطر کے نصاب ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو زکاة کا نصاب ہے اس کے لئے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے صدقت الفطر اور قربانی کا جو نصاب ہے اس مالیت پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے اور وہ نصاب کیا ہے ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی مقدار کی مالیت ضرورت سے زائد اگر آپ حضرات کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو کیونکہ قربانی کے مال پر سال گزرنا تو شرط نہیں ہے ایام قربانی میں جو صاحب نصاب ہو جائے گا اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا نمبر چار مقیم ہونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے اگلا ہمارا قربانی کے اندر کون کون سے جانور زبا کیے جا سکتے ہیں بیڑ بکری گائے بیس اونٹ ان کی اقسام میں نر کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے اور مادہ کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے قربانی کے جانوروں کے بارے میں صورت الانعام آیت نمبر ایک سو چواریس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آٹھ جوڑے تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے جن کے اندر بیڑ بکری اونٹ اور گائے ان کی نر اور مادہ شمار کر کے کل آٹھ بنتے ہیں ایک بات اور سمجھیں کہ قربانی کے جانوروں میں بیس بھی داخل ہے کہ بیس کی قربانی کا حکم اس کے بارے میں آپ ایک بات خاص سمجھیں بیس گائے کے حکم میں ہے اس کے بارے میں مسنف ابن عبی شہبہ روایت نمبر دس ہزار آٹھ سو اٹھالیس حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلت البقر کے جو بیس ہے وہ گائے کے حکم میں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب موتا امام مالک کے صفحہ دو سو چورانوے پر فرمایا جو بیس اور گائے یہ دونوں برابر ہی ہیں مسنف عبد الرزاق روایت نمبر چھین ہزار آٹھ سو اکیاسی حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیس کا حکم گائے میں ہی شمار ہوتا ہے قربانی کے حکم کے بارے میں قربانی کے نساب کے بارے میں اور قربانی کے جائمروں کے بارے میں قربانی کے اوقات کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے